اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم پاکستان میں آپ کا ہوسٹ عرفان چانڈی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ وقت نکال کر میری یہ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں انسان زندگی میں کئی طرح کے حادثات اور ثانیات سے گزرتا ہے وقت ہر زخم بھر دیتا ہے انسان کو سبر بھی آ جاتا ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کو مرتے دم تک نہیں بھولایا جا سکتا آج کی تاریخ 16 دسمبر 2014 کو بشاور میں خون کی ہولی کھیلی گئی اسے پاکستان کا نائن الیون بھی کہا جاتا ہے اس عملے میں 8 سے 18 سال کے عمر کے 132 دولبہ جبکہ سکول کے عملے کے 17 لوگ شہید ہوئے آج میں جس شہید کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے والدائیں نے اس کا نام شیر شاہ رکھا یعنی بادشاہ بے شک وہ بادشاہ کی طرح جیا اور شیر کی طرح درفانی سے کوچھ کر گیا 16 دسمبر 2014 کو جب آرمی ببلک سکول پہ حملہ ہوا شیر شاہ اس وقت اپنے دوست کے ساتھ ایڈیٹوریم میں موجود تھا گولیوں کی آواز سننے کے بعد شیر شاہ ایڈیٹوریم سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا داستہ میں اسے خیال آیا کہ اس کا بھائی احمد شاہ بھی ایڈیٹوریم میں موجود ہے جس کے بعد اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرا بھائی ایڈیٹوریم میں موجود ہے اس لئے میں اسے لینے جا رہا ہوں اس کے دوست نے کہا حالات ٹھیک نہیں اور تم فائرنگ کی آواز بھی سن رہے ہو جیسے ہم نکلے ہیں احمد شاہ بھی نکل آئے گا تم نہ جاؤ لیکن اس نے اپنے دوست کی بات نہ سنی اور ایڈیٹوریم کی طرف رخ کیا ایڈیٹوریم میں دوبارہ پہنچتے ہی جیسے اس نے ایڈیٹوریم کے دروازہ کھولا ایک دشدگرد نے اسے دیکھا اور اس پر فائر کھول دیے جس کے نتیجے میں شیر شاہ کو چار گولیاں لگی گولیاں لگنے کے بعد شیر شاہ شدید زخمی ہو گیا اور اسے سی ایم ایچ بشاور لیا گیا اس وقت بشاور سی ایم ایچ میں ڈاکٹر کرنل شوکت علی یوسف زی خدمات سر انجام دے رہے تھے کرنل شوکت علی یوسف زی ایک پروگرام میں شیر شاہ کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان تھا جو میرے پاس لیا گیا تھا اس کو چار گولیاں لگی ہوئی تھی اور میں نے اس سے کہا سبر رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا جس کے بعد شیر شاہ نے مجھ سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں میرے ساتھ آئے دون وجوان انتہائی زخمی ہیں اور وہ رو رہے ہیں آپ جائیے ان کا پہلے علاج کیجئے ڈاکٹر کرنل شوکت علی یوسف زی کہتے ہیں کہ میں نے سیاد چین کارگل جنگ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسی بہادری اور شجاعت نہیں دیکھی اس وقت اسپطال میں اتنے زخمی تھے کہ میں نے شیر شاہ کی بات سننے کے بعد فوراں دوسرے زخمیوں کے طرف رخ کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب میں شیر شاہ کے پاس آیا تو وہ اس در فانی سے کوچ کر چکا تھا 132 شہدہ میں سے ہر شہدہ کے کہانی اتنی درد بھری ہے کہ اگر ایک ایک کر کے بیان کی جائے تو انسان کا کلیجہ باہر آتا ہے آرمی پبلک سکول میں شہید ہونے والا ہر بچہ آج بھی اپنے ماں کے خوابوں کے دنیا میں جوان ہو رہا ہے وہ اسے روز تیار بھی کرتی ہے 16 دسمبر 2014 کا یہ واقعہ بے شک ہمیں مرتے دم تک نہیں بھولے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اللہ حافظ